ہیمچل پردیش سرکار بار بار کمپین چلاتی ہے کہ ونوں کو جنگلوں کو آگ سے بچائیں آگ جنگلوں میں نہیں لگنی چاہیے مگر ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہیمچل پردیش کے جنگلوں میں آگ جو ہے بڑے پیمانے پر لگتی ہے اور بہت زیادہ نقصان جو ہے ون سب پردہ کا نیچرل ریسورسز کا ہوتا ہے اس وقت ہم واقنا گھات میں کھڑے ہیں ایک جنگل آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جنگل پچھلے کال اس جنگل میں جو ہے آگ لگی تھی اور یہ تمام پورا کا پورا جنگل جو ہے جل کر راک ہو گیا ہے صرف اور صرف جو بڑے چیڑ کے پیڑ ہیں وہی بچے ہیں اور اس کے علاوہ تمام جتنے بھی جھاڑیاں شراب جنگل میں موجود تھے وہ تمام جو ہیں جل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بلیکش جو ہے کالا جو ہے مٹی کا جو ہے مٹی کے اوپر پرت جو ہے وہ چڑ گئی ہے جم گئی ہے اس آگ کے بعد پچھلے کل جو آگ لگی تھی یہاں واقنا گھاٹ کے اس جنگل میں تو ہیمچل پردیش میں ہر بار گرمیاں شروع ہوتے ہی یہ دکت جو ہے آتی ہے کہ جنگل جو ہے جنگلوں میں آگ لگتی ہے اور بہت زیادہ نقصان جو ہے ہیمچل کا جو سب سے بڑی سمپتہ ہے سب سے بڑا ریسورس ہے جنگل فوریسٹ اس کو ہوتا ہے سرکار بار بار کمپین کرتی ہے اس بار بھی ہیمچل پردیش سرکار نے جو ہے اپیل کی ہے دونوں کو آگ سے بچانے کے لیے سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نکڑ ناٹک کریں گے کمپین چلائیں گے مگر آگ جو ہے لگاتار جو ہے آگ کے انسیڈنٹس جو ہے رپورٹ ہو رہے ہیں ہمچل کے الگ الگ کونوں سے شملہ میں ہی تقریباً دس آگ کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں ابھی اس سال جب گرمی شروع ہوئی ہے اور ابھی اپریل مہینہ جو ہے چل رہا ہے انتیم سبتہ میں ہم ہیں ہمچل میں لگاتار آگ کی جو گھٹنائے ہیں جنگل کی آگ کی جو گھٹنائے ہیں ان میں جو ہے بڑھوتری ہو رہی ہے دوہزار اکیس میں اگر ہم بات کریں تو لگ بگ بارہ سو کے قریب بارہ سو بیس کے قریب جو ہے ایک جار دو سو بیس کے قریب آگ کی گھٹنائے جو ہیں وہ نوٹس ہوئی تھی اور اگر پچھلے چار یا پانچ سالوں کی بات کریں تو پندرہ سولہ میں دوہزار پندرہ سولہ میں صرف چھسو ستر جو ہیں ایسی گھٹنائے جو ہیں آگ کی ہوئی تھی ہمچل میں جس میں پانچ سہزار ساتھ سو پچاس جو ہے سکوئر فارس لینڈ جو ہے اس میں جو ہے وہ ڈیمیج ہوا تھا پر بات کریں اگر پچھلے چار پانچ سالوں میں لگاتار اجافہ جو ہے بڑوتری جو ہے اس میں ہو رہی ہے سولہ سترہ میں ایک ہزار آٹھ سو باتیس آگ کی گھٹنائے جو ہیں رپورٹ ہوئی تھی اسی طرح سترہ آٹھرہ میں ایک ہزار ایک سو چونسٹھ دوہزار انیس بیس میں ایک ہزار چار سو پینٹالیس اور بیس اکیس میں جو ہیں گھٹنائے جو ہیں بارہ سو کے قریب جو ہیں گھٹنائے جو ہیں فیلحال سامنے آئی ہیں فیلحال دوہزار اکیس کی بات کریں دوہزار اکیس میں ایک ہزار یہ گھٹنائے تھی دوہزار بائیس میں بارہ سو کے قریب تو فیلحال بات کریں کہ ہیمچل کا جو جیگرافیکل ایریا ہے جیگرافیکل ہیمچل کیونکہ ایک پہاڑی راجہ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ جو لینڈ ہے وہ پہاڑیاں جو ہیں جن میں برف جو ہے رہتی ہے پورا سال وہ ہے اور تو اس میں جو ایریا بات کریں ہم فوریسٹ کا تو پیکٹیکلی صرف جو ہے اٹھائیس پرسنٹ جو ہے ٹوٹل ایریا کا جو ہے وہ رہ جاتا ہے فوریسٹ لینڈ جو ہے ہیمچل میں جو پندرہ آزار چاہ سو چونتیس سکیر کلومیٹر جو ہے فوریسٹ سروی آف انڈیا کا جو ہے اس کے آکارڈنگ ہے پر سب سے بڑی دکت یہ ہی ہے ہیمچل کا سب سے بڑا جو ریسورس ہے وہ فوریسٹ ہے پر ہر بار جو ہے اس ریسورس کو اس سمپدہ کو نقصان پہنچتا ہے فوریسٹ فائر جو ہیں خاص کر لور ہیمچل اور میڈل جو ہیمالیاز ہیں ان میں جو ہیں بلاسپور ہمیرپور کانگڑا کلو شملہ کے کچھ پارٹس سولن کے کچھ پارٹس ان میں لگتار جو ہیں آگ کی گھٹنا ہے جو ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں بہت زیادہ نقصان جو ہے ہوتا ہے نیچرل ریسورسز کا اور واتا ورن کا انوارمنٹ کا بہت زیادہ نقصان جو ہے آگ کی وجہ سے ہوتا ہے فی الحال گرمیاں شروع ہوئی ہیں اور گرمیاں شروع ہوتے ہی ہیمچل میں جو ہے آگ کے انسیڈنٹس جو ہیں آنا شروع ہو گئے ہیں اور شملہ میں اس وقت ہم ہیں شملہ اور سولن کا یہ بورڈر ہے بسیکلی واقنا گھاٹ یہ سولن میں پڑتا ہے جس جنگل میں ہم یہاں کھڑے ہیں اور یہاں پچھلے کل جو ہے آگ لگی تھی اور بہت زیادہ نقصان سولن میں ہی پچھلے کل کنڈا گھاٹ وقتنا گھاٹ کینٹلی گھاٹ ان ساری تمام جگہوں پہ آگ جنگل میں آگ لگنے کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں فی الحال سرکار بے شک کمپین چلا رہی ہے کہ ونوں کو آگ سے بچائیں پر گرمیاں شروع ہوتے ہی ہیمچل میں ونوں میں جنگلوں میں آگ کا جو دکت ہے وہ ایک بار فیب سے جو ہے پیش آنا شروع ہو گئی ہے کمپسن نوز سانگوان کے ساتھ سچین کماری بی پی نیوز واقنا گھاٹ سولن